موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین اصلاعین مومنین کرام میری گفتگو انشاءاللہ اس سلسلے سے ہوگی کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جنت کے ان دروازوں پہ کیا کیا نصیحتیں اللہ نے لکھی ہے جنت کے پہلے دروازے پہ کیا لکھا ہے دوسرے دروازے پہ کیا لکھا ہے اسی طریقے سے آٹھ دروازے پہ کیا کیا نصیحتیں لکھی ہیں یہ بات بلکل واضح ہے اللہ نے قرآن نے متعدد جگہ پہ یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نے اس دنیا میں عمال صالحہ کو انجام دیا تو اس کی جزا جنت ہے اور اگر تم نے اس دنیا میں معصیت کی نہ فرمانے کی تو اس کی سزا جہنم ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے پہلے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہے علی اللہ کے ولی ہے پہ نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے اور اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کرنے کے چار راستے ہیں ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے قناعت قناعت یعنی کم چیزوں پر راضی رہنا اللہ کی کم نعمتوں پر راضی رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا قناعت ہے اس کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بشر اللہ کی دی ہوئی کم نعمتوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے کم اعمال پر بھی راضی ہو جاتا ہے دوسری شئے جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کرتا وہ کیا ہے انسان کا حسد سے پرہیس کرنا حسد بہت بوری شئے حسد انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے پیغمبر کی حسی پیغمبر کی حدیث ہے کہ حسد اس طریقے سے ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لگڑی تو حسد کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو چھن جانے کی آرزو رکھنا حسد ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ نعمتیں ہمیشہ اللہ حکمت کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے تیسری شئے دنیا میں خوشحال زندگی بسر کرنے کی وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے دل میں بغز نہ رکھے کسی کے لئے کیدہ نہ رکھے کیوں؟ کیونکہ بغز انسان کو انتقام کی طرف لے جاتا ہے بغز انسان کو کسی پر ظلم کی طرف لے جاتا ہے جو انسان اس دنیا میں سالم ہوگا اس کی سزا جہنم چوتھی شئے اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کرنے کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شئے یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہاں دکھے گا کہ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی دوستی انسان کی تربیت میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کردار ادا کرتی ہے تربیت میں نیک لوگوں کی دوستی اور صحبت انسان کو بہت سے برائیوں سے محفوظ بھی رکھتی ہے محفوظ بمکارمل کرتی ہے محفوظ بمکارمل کرتی ہے محفوظ برائیوں سے محفوظ نے محفوظ برائی BYanı محفوظ بمکارerie ہ